وائٹ ہاؤس یعنی امریکی صدر کا گھر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع ہے اسے دنیا میں طاقت کا مرکز سمجھا جاتا ہے درجنوں کمروں پر مشتمل خوبصورت سبزہ زاروں میں کھیری اس عمارت نے ماضی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وائٹ ہاؤس کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں پیزی پرائیم کی نئی تلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدیر وائٹ ہاؤس کی اوفیشل ویب سائٹ کے مطابق امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے وائٹ ہاؤس کی شاندار امارت تعمیر کے گئی وائٹ ہاؤس کا سنگے بنیاد سترہ سو بانمے میں رکھا گیا اس مقصد کے لیے دنیا بھر سے پنے تعمیر کے ماہرین سے امارت کے ڈیزائن کے لیے تجاویز طلب کی گئی جن میں سے آئلینگ کے ماہرے تعمیرات جیمز ہوبن کا ڈیزائن منظور کیا گیا وائٹ ہاؤس کا تعمیراتی کام آٹھ سال میں مکمل ہوا جس کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جان ایڈمنز اور ان کی اہلیا اس امارت میں سن اٹھارہ سو میں منتقل ہو گئے اٹھارہ سو چودہ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے جنگ کے دوران برطانوی افواد نے وائٹ ہاؤس کو آگ لگا دی جس کے بعد جیمز ہوبن کو ہی امارت کو اسر نو بحال کرنے کا ٹاسٹ سوپا گیا امارت کی دوبارہ تعمیر کے بعد اٹھارہ سو سترہ میں اس وقت کے امریکی صدر جیمز منرو وائٹ ہاؤس منتقل ہوئے منرو حکومت کے دوران اٹھارہ سو چوبیس میں وائٹ ہاؤس کا ساؤت بلوک تعمیر کیا گیا جبکہ صدر انڈریو جیکسن کے دور میں سن اٹھارہ سو انتیس میں امارت کا شمالی بلوک تعمیر ہوا انیسویں صدی کے اختتام پر امارت کی توسیح کی متعدد تجاویز سامنے آئیں جبکہ امارت کو نئے سیرے سے تعمیر کرنے پر بھی غور کیا گیا تہم اس منصوبے پر عمل درامت نہیں ہوا سن انیس سو دو میں تھیوڈور روز ویلٹ نے امارت میں بڑے پیمانے پر مرمت کا کام شروع کر آیا اسی دوران صدر کے دفتر کو وائٹ ہاؤس کے رہائشی حصے کی دوسری منزل سے نئے تعمیر ہونے والے ایگزیکٹیو آفیس جسے اب ویسٹ ونگ کہا جاتا ہے منتقل کر دیا گیا روز ویلٹ کے دور میں ہونے والی تزین و آرائش باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نیو یورک کی ایک معروف فرم میک کم میڈ اینڈ وائٹ سے کرائی گئی صدر روز ویلٹ کے بعد صدر بلیم ہاؤورڈ ٹیفٹ نے اوول آفیس تعمیر کر آیا یہ بڑا مخروطی کمرہ اب امریکی صدر کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتا ہے روز ویلٹ کی جانب سے کرائی گئی تعمیرات کو ابھی پچاس برس بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ وائٹ ہاؤس کے تعمیراتی ڈھانچے میں کئی نقائص کی نشان دہی کی گئے جس کے بعد صدر ہیری ایس ٹرو مین کے دور میں دوبارہ مرمت کا کام ہوا اور وائٹ ہاؤس کی بیرونی دیواروں کے علاوہ ساری عمارت کو منحدم کر کے اثر نو تعمیر کیا گیا امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمنز کے بعد منتخب ہونے والے تمام امریکی صدور نے وائٹ ہاؤس میں قیام کیا ہے اور اس تاریخی عمارت کے درو دیوار کئی اہم واقعات کے گواہ ہیں دنیا کے کئی ممالک کے رہنمہ امریکی صدور سے ملنے اس عمارت میں آتے ہیں جہاں کئی اہم معاہدے اور فیصلے کیا جاتے ہیں وائٹ ہاؤس نہ صرف امریکی صدر اور اس کے اہل خانہ کی رہاشگاہ ہے بلکہ یہاں امریکی تاریخ سے متعلق ایک عجائب گھر بھی آنے بالوں کی دلچسپی کا مرکز ہے وائٹ ہاؤس کی چھے مندرہ عمارت میں 135 کمرے اور 35 بیت الخلا ہیں جبکہ اس تاریخی عمارت کے 412 دروازے ہیں 147 کھڑکیاں اور تین لفٹس ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر ایک چھوٹا سا ہسپٹل بھی قائم ہے جہاں 24 گھنٹے طیبی عملہ صدر اور ان کے اہل خانہ اور عمارت میں کام کرنے والے افراد کو کسی ہنگامی حالت میں فوری طیبی امداد دینے کے لیے موجود ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کے کچن میں بیق وقت 140 افراد کے لیے کھانا تیار ہو سکتا ہے وائٹ ہاؤس کی بیرونی دیواروں کو پینٹ کرنے کے لیے 570 گیلن پینٹ درکار ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کو تاریخ کے مختلف مواقع پر کبھی صدارتی محل اور کبھی صدارتی گھر اور ایگزیکٹیو مینشن بھی کہا جاتا رہا ہے سابق امریکی صدر روز ویلٹ نے اسے 1901 میں سرکاری طور پر وائٹ ہاؤس کا نام دیا صدر کی رہائشگاہ اور دفتر کا درجہ ہونے کے باعث وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں 1812 سے سن 1814 تک امریکہ کے صدر رہنے والے جیمز میڈیسن نے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے سو سیکیورٹی حلکاروں پر مشتمل دستہ تائنات کیا جبکہ امارت کے شمالی دروازے پر بھی سیکیورٹی کے لیے رضاکار تائنات کیے گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوتا رہا مارچ 1970 میں امریکی کانگریس نے ایک قانون منظور کیا جس میں وائٹ ہاؤس میں تائنات پولیس کو ایگزیکٹیو پروٹیکٹیو سروس کا نام دیا گیا امریکہ میں 9-11 حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا وائٹ ہاؤس اور اس کے اطراف کو نو فائز زون قرار دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹ سروس کے لگ بھگ 3200 ایجنٹس جبکہ سادہ کپڑوں میں ملبوس 1300 کے قریب اہلکار تائنات ہیں امریکہ آنے والے سیاہ واشنگ ڈی سی میں واقع اس تاریخی عمارت کے باہر تصویریں کھچواتے ہیں جبکہ انتظامیہ سے ناخوش افراد اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے بھی یہاں کاروخ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پی سی پرائم کو سبسکرائب کر لیں